ہزباللہ کا ایک بار پھر اسرائیلی فوجیوں پر وار ایک سو نوے راکٹ متدد مزائل جو ہے وہ داگ دیئے جہاں کی بہت بڑی خبر تیلہ بیپ پر حماس کا راکٹ حملہ سامنے آ گیا امریکہ نے ایک سال میں اسرائیل کو جنگ کے لیے کتنے ڈالرز دیئے اور اسرائیل کو روزانہ کتنا نفسان ہو رہا ہے سی آئی اے چیف نے اسرائیل اور امریکہ کو اران کی عسکری صلاحیت کو سنجیدہ لینے کا مشورہ دے دیا ہے ایران کی اہم جوری تنصیبت کہاں ہے اور انہیں کس مقصر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے سید حارون ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وید حارون چینل کو بہت انٹرسنگ بلوگ ہونے والا ہے مکمل ٹیل ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واج کیجئے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کیا کریں لبنان پر اسرائیلی بمباری کے بعد مضاہمتی تنظیم حزباللہ نے اسرائیل کے مختلف علاقوں میں فوجوں بر مزائل اور سینگڑوں راکٹ حملے کر دیئے اسرائیلی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز حزباللہ نے اسرائیلی دارالکرومتیل عبیم اسرائیلی انٹیلیجنس یونٹ اور شمالی اسرائیل کے مختلف علاقوں میں مزائل اور راکٹ حملوں سے فوجوں کو نشانہ بنایا اور ایک سو نبی راکٹ داگے اسرائیل میڈیا کا بتانا ہے کہ تیل عبیم میں موساد ہیڈکوارٹرز کے ساتھ واقعہ اٹیلیجنس یونٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اسرائیل نے حزباللہ کے پانچ میں سے کچھ راکٹ مار گرانے اور باقی خالی علاقے میں گردے کا دعویٰ کیا ہے واضح رہے کہ ساتھ اکتوبر کو گزہ اور یمن سے بھی اسرائیل پر حملے کیے گئے تھے ساتھ ہی یمن سے ہوسیوں نے تیل عبیم پر فائل کیا گیا بلیسٹک مزائل مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا جس کے بعد ہنگرون ائرپورٹ آر جی طور پر بند کیا گیا تھا جی ہاں جی یہ بورٹ کابڑ تور کابڑ جو سامنے آئی ہے اس کے علاوہ جی تیل عبیم پر حماس کا راکٹ حملہ نکسانات کے مناظر سامنے آگئی جیسے کہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے تصاویر میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے راکٹ تیل عبیم پر مختلف مقامات پر گرے جن کے نتیجے میں دو اسرائیلی زخمی ہوئے غزہ میں جاری اسرائیلی جاریت کو ایک سال مکمل ہونے پر فلسطینی مضامتی تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل دارال حکومت تیل عبیم پر راکٹ داگے گئے اسرائیلی فوج کے مطابق آج غزہ کے علاقے خان یونس اور جنوبی غزہ سے تیل عبیم پر پانچ راکٹ داگے گئے تھے جس کے بعد تیل عبیم میں سیرن بجنے لگے اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس کے راکٹ تیل عبیم پر مختلف مقامات پر گرے جن کے نتیجے میں دو اسرائیلی زخمی ہوئے حماس کے راکٹوں کے ہونے والے نقصانات کے مناظر بھی سامنے آگئے ہیں جی ہاں جی یہ ایک بڑی تبر طور خبر میں نے آپ اسے شیئر کی ہے سکرین پر جو تصاویر آپ کو دخائی دے رہی ہیں جہاں سے آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگلی خبر سے میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں کہ امریکہ نے ایک سال میں اسرائیل کو جنگ کے لیے کتنے ڈالر دیئے اور اسرائیل کو روزانہ کتنا نقصان ہو رہا ہے جی ہاں جی سات اکتوبر دوہزار تئیس سے شروع ہونے والی تک پہنچ چکی ہے اس جنگ کے نتیجے میں اران شام اراق اور یمن پر بھی اسرائیل نے حملے کیے اور ان ممالک سے بھی اسرائیل پر حملے ہوئے سالوں سے جاری اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف سات اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر ایک ہزار راکٹس فائر کیے اور سرد پر قائم بارڈر بارڈ توڑ کو مقبوضہ فلسطین کے علاقوں پر قائم اسرائیل عبادیوں اور فوجیوں پر حملہ کیا اس حملے کے نتیجے میں ایک ہزار سے زائد اسرائیلی حلاق ہوئے اور سینکڑوں اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کا یرگمال بنا لیا گیا جی ہاں جی اور ان کو گزہ لے آ گیا آل جزیرہ کی ریپورن کے مطابق امریکہ نے گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیل کو فوجی امداد کے مدد میں سترہ عرب ڈالر کی امداد دیا ہے جو اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم کو فال رکھنے جہازوں کے لیے اتیار خریدنے سمیت دیگر اتیار خریدنے میں استعمال کیے گئے ذرائع کے مطابق اسرائیل کو دیگے امداد کے علاوہ خطے میں امریکی فوجی پریشن پر مزید چار اشار یا چھاسی ارب ڈالر الگ سے خرچ ہوئے ہیں جن میں ہوسی باگیوں کی طرف سے تجارتی جہاز رانی پر ہم لوگوں روکنے کے لیے بہری اخراجات میں شامل ہیں رپورٹ میں بتایا گیا کہ غزہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مشرق وستہ میں امریکی افواج کی تعداد چونتیس ہزار تھی جو اب تقریباً تر تاریس ہزار ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اسرائیل یومیا کتنا نقصان برداش کر رہا ہے امریکی نشریاتی ادارے کے رپورٹ میں نقشان کیا گیا کہ غزہ جنگ کے دوران اسرائیل کو یومیا تقریباً چوبیس کروڑ ڈالر نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے واضح رہے کہ ایک سال کے دوران اسرائیل نے چوبیالیس ہزار سے زائر فلسطینی شہید اور اٹھانویں ہزار کے قریب جخمی کیے ہیں ایک سال میں غزہ کیمر مجموعی طور پر ایک لا تریسٹھ ہزار ساتھ سوٹھترہ مارتوں کو لقصان پہنچا جی ہاں جی اور ایک اور بڑی خبر سے آپ کو جو ملحظہ کرتے ہیں سی آئی اے چیف نے اسرائیل اور امریکہ کو اران اسکری سلائید کو سنجیدہ لینے کا مشورہ دے دیا ہے جی ہاں جی تابر طور خبر ہے امریکی سی آئی اے کے سربراہ نے اسرائیل اور امریکہ کو اران کی اسکری سلائیدوں کو سنجیدہ لینے کا مشورہ دے دیا ہے سی آئی اے کی چیف ویلیم برنس نے کہا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کا خیال ہے کہ اسرائیل اور اران مکمل جانگ نہیں چاہتے لیکن خطے میں کشیدگی میں اضافہ کا خطرہ حقیقی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وستہ ایسی جگہ ہے جہاں بروقت پچیتا چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور خصوصا مشرق وستہ میں بلکل پرفیکٹ صورتحال شایدو نادر رہی ملتی ہو ویلیم برنس نے کہا کہ ایرانی حملے نے ایران کو فوجی سلائیدوں میں کچھ حدود کو بینکار دیا ہے اسرائیل اور امریکہ کو ایرانی اسکری سلائیدوں کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اسرائیل بہت اتیاز سے ایرانی حملے کے جواب کا سوچ رہا ہے مگر اسرائیل کے اتیاز سے سوچنے کے باوجود غلط فیصلے کے خرچہ ہے یہ کہنا تھا کہ غزہ مذاقرات میں شامر رہنما کو سمجھنا ہوگا کہ بہت ہو گیا ہے غزہ جانگبندی اور یارکمالیوں کے رہائی کے لیے مہائدے کے لیے طویل مدتی استحقام کو مدن نظر رکھ کر مجھ کل فیصلے سمجھوتے کرنا ہوں گے یہ امریکی سی آئی ہے کہ سربراہ نے جو سامنے خبر آئی ہے مطلب جو میری پچھلی جو خبر ہے اس میں آپ نے دیکھا ہو گیا کہ اس میں واضح بتایا گیا کہ امریکہ اس بات کو بڑی گہری نظر سے سوچ رہا ہے اسرائیل کہ اگر میں نے جو ہے حملے ان کے دفاعی تنصیبات نیو پلیر یا تیر کے تنصیبات پر اگر ہم حلہ کر دیا تو اس کے بعد کھلنم کھلنم جانگوں چھڑ دے گی اس کے بعد جو ہے چائنہ اور رشیہ کی ملٹری فوج جو ہے ایران میں یقینا نہ آ جائے گی اور کنٹرول سمال لے گی اور چائنہ اور رشیہ جو ہے ایران کو ہارنے نہیں دے گا اسرائیل سے یہ میں آپ کو بتا دوئیے خبر میں نے اٹھا گئے دیکھیں اور مکمل ترسیم اس میں میں نے بتایا آپ کو ایک اور اہم خبر سے آخری خبر سے آپ کو ملحظہ فرماتا ہوں کہ ایران کی اہم جوری تنصیبت کہا ہے اور انہیں کس مقصر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ بھی اتنا بڑھ توڑ خبر ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل پر سبسکرائب کریں وڈیو کو پسند ہے جو لائٹ شیئر لازمی کر دیا ہے جی ہاں جی ویانہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر دوزشتہ منگل کو مزائل حملے کے بعد کیا سرائیہ شروع ہوگی کہ اسرائیل ایران کی جوری تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے جیسا کہ وہ طویل عرصے سے دھمکی دیتا ہے رائٹرز کی رپورٹس کے ایران کی کچھ اہم جوری تنصیبات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے جی ہاں جی ایران جوری تیاروں کے کتنے قریب ہے بہت بڑی خبر ایران کا جوری پروگرام مختلف مقامات پر پھیلا ہوا ہے اگر چینل پر فضائی حملوں کا خطرہ عشروں سے موجود ہے تاہم ان تنصیبات میں صرف کچھ کو زیر زمین تعمیر کیا گیا ہے امریکہ اور قوام میں بتحدہ کہ جوری نگرہ دارے آئی اے ای اے کا ماننا ہے کہ ایران کا ایک مربوط کفیہ جوری تیاروں کا پروگرام تھا جسے اس نے 2003 میں روک دیا تھا ایران نے کبھی بھی ایسے کسی پروگرام کی موجودگی یا منصوبہ بندی سے انکار کیا ہے 2015 میں ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایک مہاہدے کے تحت اپنی جوری سرگرمیوں پر پبندیوں قبول کی جس کے بدلے میں اسے بینال قوامی پبندیوں میں نرمی ملی یہ مہاہدہ اس وقت نکام ہو گیا جب سابقہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرامل نے 2018 میں امریکہ کو اس سے وائد نکال دیا اور ایران نے اگلے ہی سار ان پبندیوں کو ترک کرنا شروع کر دیا ایران نے تب سے یورینیم کی افزیدگی کی پروگرام کو بڑھایا جس سے وہ بریک آؤٹ ٹائم کم ہو گیا یعنی وہ وقت جس میں ایران اتنی افزیدہ یورینیم تیار کر سکتا تھا کہ وہ اسے ایٹمی بم بنانے کے لئے استعمال کر سکے دو ہزار پندرہ کے مہاہدے کے تحت یہ وقت ایک سال تھا مگر اب یہ مبینہ طور پر ہفتوں میں سکڑ گیا ہے اگرچہ بم بنانے کے لئے مواد تیار کرنے میں زیادہ وقت لگے گا لیکن یہ کتنا وقت ہوگا یہ واضح نہیں ہے اور اس پر بحث جاری رہے گی ایران اب اپنے دو مقامات پر سانٹھ فیصد تک افزیدگی کر رہا ہے جو نوے فیصد تک ہتیاروں کے میار کی سطح کے قریب ہے جی ہاں جی بہت بڑی خبر اور اس کے علاوہ دو ہزار پندرہ کے مہاہدے میں فردوہ میں کسی قسم کے افزیدگی کی اجازت نہیں دی گی تھی مگر اب وہاں ایک ہزار سے زیادہ سینٹری فیوز کام کر رہے ہیں جن میں سے کچھ جدید آئی آر سیکھ مشینے ہیں جو سانٹھ فیصد تک افزیدگی کر رہی ہیں جی ہاں جی یہ بہت بڑی منہ خبر آپ سے شیئر کی ہے وہ شہر اس بلانڈ میں روسی اندر استعمال ہوتا ہے جسے استعمال کے بعد روس واپس منتقل کر دیا جاتا ہے چینل میں نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیا کریں